موسیقی نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابیشیق راجستان کی مکہ منتری ورسندرہ راجے بھیلوارا زلے کی آسین تحصیل ستھد پراشین دیو بھومی مالا سیری میں آیوجت امرت مہتصف کارکرم میں حصہ لینے پہنچی گرجر سماج کی دیو بھومی مالا سیری پہنچ کر مکہ منتری نے سنتوں کا شروعات لیا اور ان کا سواگت کر کارکرم کی شروعات کی اس دوران کارکرم میں ویدھان سبھا کے مکہ سچیتک کالولال گرجر نگر پالی کا چیئرمن دھن راج گرجر شہر ویدھائک ویٹھل شنکر اوستی ویجی پی زلہ دیکش دامودر اگروال سہت کئی جن پرتنیدھی اپستیت رہے رسی اے میں ادھیکش سی پی جوشی اور سچیو رس ناندو گٹ میں چل رہے گتی رود کا اثر آخر آج رسی اے کے اگزیکیوٹیو بیٹھک میں دیکھنے کو ملا جب آرسی اے کے پتادھکاریوں نے آپ سے ویواد کے بعد آخر آئی پی ال میچوں کی تیاری کی تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ کھیچتے ہوئے آئی پی ال کے میچ کروانے کی ذمہ داری پوری طرح سے راجستان رویلز کو سوپتی آئی پی ال میچ شروع ہونے میں محض کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ایسے میں آرسی اے میں گھٹ بازی کا ویواد ابھی بھی جاری ہے آج ہوئی میٹنگ میں اب آئی پی ال کے ساتھ میچوں کے ایوچ میں آرسی اے کو بیس لاکھ روپے ملیں گے جبکہ پہلے ان میچوں کے لیے آرسی اے کو راجستان رویلز کی اور سے ہر میچ کے تیس لاکھ روپے ملا کرتے تھے آگامی ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر کانگریس کا بیٹھکوں کا دور جاری ہے پردیش کانگریس مکھیالے پر پرباری عویناش پانڈے اور پی سی سی ادھاکش سچین پائلٹ کی ادھاکشتہ میں سوائیت سنستھاؤں کے چیئرمن سبھاپتی پورو مہاپور پورو سبھاپتی اور پورو چیئرمنوں کی بیٹھا کا اوجت کی گئی جس میں آگامی ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر رنیت بنی چیئرمن سبھاپتی مہاپور کو وارڈ وائز کاریکرتاؤں کو سکریہ کرنے اور جنتہ کو جوڑنے کی ذمہ داری سوپی گئی اس دوران بیٹھک میں سہ پرباری ویویک بنسل دیویندری یادو سمیت کئی کانگریسی نیتا موجود رہے آگامی ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر بھاجپا پارٹی کے نیتا پردیش میں لگاتار دورے کر رہے ہیں جسے لے کر کانگریس نے بھاجپا پر نشانہ سادھا ہے کانگریس پردیش ادھیکشو سچین پائلٹ نے کہا کہ اگلے کچھ مہینوں میں پردیش کی جنتہ اپنا فیصلہ کرے گی کہ انہیں کس پارٹی کے ہاتھ میں باگڈور سوپنی ہے لیکن یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بھاجپا سرکار نہ صرف ہر مورچے پر وفل رہی ہے بلکہ پچھلے چناؤں کے دوران کہ یہ بڑے ورے وادوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے دو اے دس سماج کی پارٹی نہیں ہے یہ بیزورم سے لے کے گزرات اور جمہو سے لے کے کرلہ تک ہر جاتی وزادری ورک سماج کی پارٹی ہے اور سب کو ساتھ لے کر جو اپیوکت ہم لوگوں کا نرنے کا سماعہ کا اسے نرنے بھی لیں گے لیکن بی جے پی اب ایک ڈیپٹی سی ہم منائے یا چار اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جیسے میں نے کہا اجمیر میں ڈیڑھ درجل منتری پڑے رہے الور میں پوری ستہ پڑی رہی لیکن پبلک کا موڈ آپ نہیں بدل سکتے کیونکہ چار سال سے آپ نے جو جنتہ کو لگاتار اس حاشی پہ لے کر آئے ہو اس کا تو قیمت چکا نہیں پڑے گی آپ ڈیپٹی سی ہم منہ ہیں سپر سی ہم منہ ہیں اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے لوگ تو آپ کے چار سال کے کام کو آکیں گے اور اس کے ادھار پر ہی آپ کو جنتہ کی بھی جانا پڑے گا اور میں ایسا میرا ماننا ہے کہ جب مکھ منتری جی یا ہم کے منتری جنتہ میں جائیں گے تو سرکاری تنت کا اپیوگ کر کے آپ ٹینٹ تبو لگا لیں گے لیکن جمہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ لگا بیگانہیر کے دورے کے انتیم چرن میں کانگریس پردیشہ درکشو سچین پائلٹ نے نیتا پرتیپاکش رامیشوڑی کے چاچا سورگیہ ڈاکٹر پورکھارام کے نیواز پہنچے جہاں انہوں نے شدھانجلی ارپت کر شوک پرکٹ کیا اس کے بعد پائلٹ بیکانیر ہوای اڈے پہنچے جہاں سے وہ سیدھے جائپور کے لیے روانہ ہوئے کنڈری راجع منتری ارجن رام میگھوال نے سنبار کو رامدیورہ پہنچ کر لوگ دیپتہ بابا رامدیورہ کی سمادھی کے درشن کر پوجہ آرچنہ کی رامدیورہ پہنچنے پر اپکھنڈ ادھیکاری رینو سینی بی جی پی زلدھیکش جگل کیشور ویاس کاریوہاک تھانا پربھاری پریاغ رام سہیت پڑی سنکھیا میں بی جی پی کاریکرتاؤں نے ان کا سواگت کیا پریاغ رامدیورہ پہنچنے پہنچنے پڑی سنکھ اگامی ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر بھاجپا نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کوٹا سانسد اور سوائی مادھوپور زلے کی چاروں ویدھان سبھاؤں کے پربھاری اوم بیڑھلا تین دیوستی دورے پر سوائی مادھوپور پہنچے جہاں انہوں نے ویدھائک کاریالے خاصا کوٹھی پر آئیو جیت بھاجپا سنگٹھن کے کاریکرم میں شرکت کی کاریکرم کے دوران ویدھائک دیا کماری بھاجپا سنگٹھن اور کاریکرم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارا ہر کاریکرم کس طریقے سے سنگٹھن کو مجبوط کرے سرکار کے مادھیم سے سماج کے انتیم ویکتی کی کلیان کی یوجناوں کو پہنچائے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں راجستان کا انفرٹس کا عبیقاس ہو وہاں ساماجی کلیان کی یوجناوں کے مادھیم سے انتیم سماج کے ویکتی کی جیون کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس دشاہ کے اندر کام ہو اور یہ کام ہم سرکار میں سنگٹھن کے کاریکرم کے طاقت پر کرتے ہیں ایک سسٹیمائٹک طریقے سے انہوں نے اپنی ویدانسوا چلائی اور اب سنسدی شیطر بھی چلا رہے ہیں تو وہ کام کو بہت ہی بلے گا پردیش میں ان دنوں آشا سوفٹ کا کام نہیں چل رہا ہے راجشری جے ایس وائی اور شبھ لکشمی یوجناوں کا کام ہی رکا ہوا ہے کارن ہے پردیش کے این آر ایچ ایم کرمچاریوں کا ہر تال پر ہونا یہ این آر ایچ ایم کرمچاری بیتے چھبیس فروری سے نیامیت کرنے کی امان کو لے کر افکاش پر ہیں جس کے چلتے پردیش میں این آر ایچ ایم سے جوڑی تمام یوجنائیں تھپ پڑی ہیں لیکن پرشاہ سن کی اور سے اب تک اس کا سمادھان نکالنے کے لیے کوئی پہل نہیں کی گئی ہے آج این آر ایچ ایم کے کرمچاری اپنی مانگو کو لے کر سواستفابن پہنچے حالانکہ یہاں ان کی ادھیکاریوں سے وارتہ نہیں ہو سکی ایسے میں گصائے کرمچاریوں نے آگامی دنوں میں اگر پردرشن کی چیتاو نیدی تارکسی جو حرطال ہے وہ ابھی چل رہی ہے اور وہ حرطال ہے انورت روح سے چل رہی ہے سرکار نے اپنے راجنیتی کے لیول پہ منتری لوگوں نے سی ایم ایڈم نے یا پرشاہشنی کے ادھیکاریوں نے کسی پرکار کی وارتہ کے لیے ہمیں آمنتریت نہیں کیا ہے اور نئی ہمیں کوئی ریسپنس دیا انہوں نے اور اب جو ہماری حرطال چل رہی ہے سامنے گوکار چل رہا ہے اس کی وجہ سے سنگٹھن کو مضبوط کرنے اور سنگٹھن کی ریتی نیتی بتانے کے لیے اکھل بھارتیہ ودیارتی پارشت کے یوہ اب کالیجوں اور وشہ ودیالیوں سے باہر نکل کر گاؤں گاؤں جا کر سمپرک کریں گے ABVP پردیش کاریالے میں آیوجت پریسوارتہ میں پرانت سہمنتری وکرم سنگھ نے بتایا کہ ABVP جیپور پرانت کی اور سے ساماجک انبھوٹی کارکرم 2018 کی شروعات 20 اپریل سے کی جائے گی پہلا چرن 20 اپریل اور دوسرا چرن 10 مئی سے شروع ہوگا اس ابھیان کے تہت سبھی وشہ ودیالیوں نگروں اور کالیج اکائیوں میں 5000 سے ادھک کارکرتہ بھاگ لیں گے اس موقع پر ABVP جیپور پرانت کی اور سے ساماجک انبھوٹی کارکرم 2018 کے پوسٹر کا بھی ویموچن کیا گیا اکھل بارتی ویدیارتی پریشت کے دوارہ جس پرکار جائپور مہانگر کے اندر یہ تیسرا سال رہے گا کہ ساماجک انبھوٹی ساماج جیون کا پرتیق سنبھو انبھوٹی کا ایوزن 20 اپریل سے 25 اپریل تک پرتم چڑنا ایوزیت کے ازارہ جس پرکار اکھل بارتی ویدیارتی پریشت ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کا سروانگیڑ ویکاس ہونا چاہیے بھارت ویشو گروہ ہونا چاہیے 21 شدی کے اندر بھارت نئی اوچھائیوں پر جانا چاہیے اوچھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ایک پورا عصصہ جو گاؤں میں نیواز کرتا ہمارا بھارت کا جس پرکار جائپور کے اندر کچھی بشتیو کے اندر نیواز کرتا اس میں سب ہی ہمارے کارکرتا اکھل بارتی ویدیارتی پریشت کے جائپور مہانگر سے لگوہ پرتب چڑن کے اندر 300 کارکرتا جائپور کولیجز 10 پلس 2 ویدیالے اور جتنے بھی چھاترہ واسے ان سب ہی میں جا کر ہم الگ الگ طریقے سے ابھیان چلائیں گے اور سب ہی کارکرتا ہوں سے ہم پریاز کریں گے کہ زیادہ زیادہ کارکرتا ساماجی گانوگوٹی کے اندر گاؤں میں جائے اور جس پرکار ساماجی جیون کے اندر جس پرکار گاؤں میں کس پرکار لوگ جیون بھی اپن کرتے ہیں ان کے بارے میں جان کریں لیں گے ہر واش کی باتی اس بار بھی ساماجی گانوگوٹی 2018 کے نام پر آؤ چلے گاؤں کی اوڑ اس کو لے کر لگ بک جیپور پراند کے اندر پانچ ازار سے زیادہ کارکرتا چھک بیچ سو سے ادھک گاؤں میں جا کر وہاں کی واسطیق استطیقہ پتہ لگائیں گے اور چھ دن تک وہاں پر رہ کر وہاں کی واسطیق استطیقے بارے میں جان کریں لیں گے اس میں پرثم دن ان کا ٹریننگ کیمپ ہوگا جس کے بارے میں جس میں ان کو بتایا جائے کس پرکار سے آپ کو وہاں رہنا ہے کس پرکار کے وہاں پہ سنسادن آپ کو کلپ دوگی وہاں کی جو سنسادن ہیں انہیں کی بلگوٹی آپ کو وہاں رہنا ہے ایسے ایک دن کا ٹریننگ کیمپ ہوگا وہیں پانچ دن ان کو وہاں گاؤں میں رہ کر وہیں پر پانچ دن پورا ان کی وہاں کی سمجھاوں کی جان کریں لینی ہے اس پرکار کا انوگوٹی دو چن نو میزوار جہبور پراند میں ہونے والی ہے جس میں پہلی انوگوٹی پنجاب نیشنل بینک کی انچل پربندھک کلپنا گپتا کرولی دورے پر رہیں اس دوران انہوں نے مارچ ماہ میں وارشک خاتہ بندی کو لے کر کرولی سوائی مادھوپور زلو کے بینک شاکھا پربندھکوں کی بیٹھک لی بیٹھک میں بکایا رن و سولی ان پی اے سہیت ان بندوں کو لے کر چرچہ کی گئی اس دوران بھرتپور منڈل کے منڈل پرمک سنجیو سنگلہ بھی موجود رہے بینک آدھکاریوں کی بیٹھک میں کلپنا گپتا اور سنجیو سنگلہ نے ویبھن بینکوں میں بکایا کی ستھی رن اور جمع انوپات کو لے کر چرچہ کی انچل پربندھک نے سبھی شاکھا پربندھکوں کو بکایا و سولی میں تیزی لانے کے نرتیش دیئے اتھر بھارت کا پرسدھ مہاویر کا میلا سنبار کو کرولی زلے میں پرارمب ہوا مندر کے پربندھک نیمی کمار پاتنی نے دھوجہ روہن کر میلے کا شبارمب کیا پرسدھ جین تیر ستل بھگوان مہاویر کا میلا چھبیس مارچ سے شروع ہو کر دو اپریل تک چلے گا بھگوان مہاویر سوامی کا میلا چھبیس مارچ سے شٹارٹ ہو گیا اور دو اپریل تک چلے گا اس میں پورے بھارت کے علاوہ ان لیسوں سے بھی لوگ یہاں یادتری سردالو پہنچیں گے اور بھگوان کے درسن کریں گے آج بھگوان مہاویر سوامی مندر میں میلے کی ستاپنا کی گئی ہے اور میلے کا سبارم ہو چکا ہے سوائی مادھوپور زلے کے پیلودہ قسمے میں لہکور دیوی کے تین دیوسیہ میلے کا ویدیوت روپ سے آگاز ہوا جس میں آس پاس کے دو درجن گاؤں کے گرامڑوں نے شرکت کی میلے میں آنے والے لوگوں کے لیے منورنجن کے ویبھن سادھن ستھاپت کیے گئے وہیں میلے میں ویبھن دھارمک اور سانسکیتک کاریکرم کا بھی آیوجن کیا جا رہا ہے سوائی مادھوپور کے پیلودہ گاؤں میں وشال کشتی دنگل کا آیوجن کیا گیا جہاں راجستان کے علاوہ انے پرانتوں سے آئے دگج پہلوانوں نے اپنے داؤں پیچ آجمائے مہین کشتی کے اکھاڑے کے ساتھ ہی راجنیتک دنگل کے مہارتھیوں نے بھی یہاں شرکت کی ویلودہ گاؤں میں آیوجت دنگل کے آیوجن میں سیکڑوں کی تعداد میں گرامینوں کی بھیڑ پہنچی راجزانی جائپور کے وشوکرما تھانا علاقے کی ایک فیکٹری میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی واردانا فیکٹری میں لگی یہ آگ چند ہی منٹوں میں وکرال روپ لے لیا آگ لگنے کی سوچنا پر دنگل کی چار گاڑیاں موقع پر پہنچی تقریباً آدھے گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اس دوران لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا آگ کن کارنوں سے لگا فی الحال یہ پتا نہیں چل پائے لیکن پرثم درشتیا آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ مانا جا رہا ہے راجدانی کے بنی پارک ستھت ٹوڈر مل مارگ میں گھر کی رسوئی میں آگ لگنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی سوچنا کے بعد بنی پارک تھانا پولیس اور دمکل کی ایک گاڑی موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے آگ کے چلتے رسوئی میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا میں رکھے سیلنڈر کو باہر نکالا جس سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹھل گیا سماج میں آنے کو کوریتیوں بھرائی کو مٹانے کا سندیش دیتے ہوئے مصوری سماج یوبا وکاس انسطان دوارہ چھویں مصوری کرکٹ پریمیر لیگ کا آیو جن 27 مارچ سے چوگان سٹیڈیم میں کیا جائے گا سی اسکی میں ایک پرس وارتہ کی گئی جہاں پر بتایا گیا کہ اس بار لیگ میں چھ ٹیم بھاگ لے رہی ہیں جس میں سے دو ٹیم ممبئی اور چار ٹیم جائپور کی رہے گی ایک اپریل تک چلنے والی پرتیوگیتہ نوک آؤٹ کے آدھار پر کھیلی جائے گی انڈین انسٹیٹیوٹ آف فیلوسفیکل ریسرچ اور جائپوریا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے سنیوک تطوابدھان میں چار دیوسیہ نیشنل سمینار کا آیو جن کیا جا رہا ہے جیلین مارک ستھت نیجی ہوتیل میں ہوئی پریسوارتہ میں بتایا گیا بھارتی سنسکرتی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پر چرچہ کی جائے گی ساتھی تیس شود پتر پڑھے جائیں گے اسی کے ساتھ پچیس سے تیس راشتری اور انتراشتری اسکولرز اس میں حصہ لیں گے اور اس وشہ پر چرچہ کریں گے اور سکھ کے سادھن بن سکتے ہیں ان کے بارے میں چنتن کرنا بھارتی سنسکتی کا سنورکش ایوان سنوردھن کرنا یہ اس کا لکش ہے پردیش بھر میں چل رہی مکھے منتری بی پی جیون رکش کوش یوجنہ 31 مارچ کو بند ہو جائے گی جس کو لے کر 372 سنویدہ کرمچاریوں میں بھاری آکروش ہے کرمچاریوں نے سواست بھابن کے مکھے دوار پر 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 یوجنہ بند ہوتے ہی سبھی کرمچاری بی روجگار ہو جائیں گے کرمچاریوں نے مکھے منتری بی پی جیون رکش کوش یوجنہ سے جڑے کرمچاریوں کو ان یوجنہ میں روجگار دینے کی کرمچاریوں نے مکھے منتری کے آواز پر جا کر گیا پن بھی دیا ہماری مانیہ بسندرہ سندیہ جی اور ویجی سرکار سے یہ امید ہے کہ جو کرمچاری لگے ہوئی ہیں ان کو بی روزگار نہ کر کسی انیہ یوجنہ میں سمایہ جن کیا جائے تو ہم کو پوزیوٹیو ملا اور ان کو NHM اور NVTM میں مرز کرنے کا آسف ملا چتار گھڑ میں سنبار کو سانوریہ جی زلا چکت سالے کے ہیمو ڈائیلیسس کو پی 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 موڈ پر دیے جانے کے بعد وارڈ میں اسو ودھائیں ہونے پر مریضوں نے ہنگامہ کر دیا کئی مریضوں اور ان کے پریوار جنوں نے ڈائیلیسس میں دیری ہونے اور اسو ودھاؤں کو لے کر ہنگامہ کیا ڈائیلیسس کے لیے آئے مریضوں کے پریوار جنوں کا کہنا تھا کی ہیمو ڈائیلیس کو پی 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 موڈ پر دینے کے بعد لگ بگ دو تین گھنٹوں تک مریض کو ڈائیلیس کے لیے بیٹھایا جاتا رہا ہے پی پی موڈ کے ٹھیکیا سنچالا کے کرمچاریوں کو انبھاب نہیں ہے ڈائیلیس کے لیے لائے گئے مریض کو سردی زکام خاصی ہو جانے پر کرمچاریوں دوارہ انہ وارڈ میں شفٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے موڈ موڈل میں جا رہا رہا ہے کیا دکھت آج دکھت یہ سر یہ ڈائیلیس پی ہے اور انہوں نے جو یہ ڈائیلیس پی دیا ہے ان کے پاس نیو لوجیس نہیں اور یہ جو ٹرینر ہے وہ بلکل ایک سیمپل ٹرینر ہے اور ان کے پاس تیاری نہیں نہ ان کے پاس سمیں نیفرولوجسٹ نیفرولوجسٹ اکلافد نہیں ہے یہاں پر نیفرولوجسٹ جلا اسپطال میں چھے نیفرولوجسٹ ہیں جو میڈیکل کالیج میں سیوائے دے ہیں اس کے علاوہ کہیں جلا اسپطال میں کوئی نیفرولوجسٹ نہیں ہے ہم ٹرینننگ کر کے آئے اور جتنا ہو سکتا ہے جسل میر کے جس میں مکھے پرحری نے بتایا کہ جیل پرشاسن دورہ صبح سگھن تلاشی ابھیان چلائے گیا جس میں تلاشی کے دوران مہیلہ بیرک شوچالے میں بینا سم کارڈ اور بیٹری کا موبائل فون ملا جس پر مکھے پرحری نے تدپرتہ دکھاتے ہوئے موبائل کو برامت کر لیا جیل پرشاسن میں پوری طریقے سے ہڑکم مچ گیا کیونکہ راجستان میں جیلوں میں فون ملنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور پوکرن میں موبائل فون کا ملنا کئی سارے سوالوں کو جن دیتا ہے جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور جانچ آگے لگاتار جاری ہے اسی کے ساتھ اس بولٹن میں دیکھتے رہے نیوز انڈیا نمسکار موسیقی موسیقی آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نمس پر اس کے لابہ آپ ٹیوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹین پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا ڈوٹ نمس یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے موسیقی موسیقی